بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دے سکرین میں خوش آمدے سانوکرم ایک تنہ تنہاد مہتی لڑکی سینکڑوں گنڈوں موالیوں اور بھگوا دھاریوں کا مقابلہ کرتی جب سامنے آئی تو پوری دنیا میں ایک نئی مثال قائم ہوتی نظر آئی گلستہ روز بھارتی ریاست کرناٹکا میں جو ایک ہندو میجارٹی ریاست ہے اور اس میں حکومت بھی بھارتی جندہ پارٹی ہی کی ہے اور بھارتی جندہ پارٹی اور آر ایس ایس ہی کی وجہ سے تمام طلبہ و طالبات کو جن کا مقصد صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا ہے لیکن ہندو توا کا پرچار کرنے والوں نے ان سٹوڈنٹس کے درمیان بھی جو کبھی اکٹھے بڑھا کرتے تھے ایک میجر ڈیوائیڈ قائم کر کے اب مسلم اور ہندو سٹوڈنٹس بنا دیا ہے وہ لڑکی جس نے پوری بھارتی جندہ پارٹی اور آر ایس ایس کے گنڈوں کو تکنی کا ناچ نچایا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اب اسے اپنی ہیڈ لائنز میں جگہ دے رہا ہے اس کا ویڈیو بیان اب میڈیا پر سامنے آیا ہے ویڈیو میں اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں کوئی بھی کمیونل ڈیوائیڈ نہیں چاہتی میرا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کو جواب دینا تھا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ صرف اس لیے لگایا کہ یہ مسلمانوں کی طاقت ہے اور انہیں اس سے طاقت ملتی ہے وہ لڑکے میرے ہجاب اور بھرکے کو پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے اس لیے انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور ہم اکیلے بھی سینکڑوں پر بھاری ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے آیا آپ کو بھارتی لڑکی کی زبانی وہ ساری رودات سناتے ہیں کہ کس طرح ایک تنہا لڑکی نے بھارتی ہندووں کو ان کی اوقات بھی دکھائی اور پوری دنیا پر اب مسلمانوں کا ایک بہتر امیج اور تشخص بڑھکرا رکھا ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں اندر آئی پھر گاڑی پارک کیا پھر میں جب جا رہی تھی سب لوگ سب لڑکے مجھے اٹیک کرنے کے لئے آئے وہ ان کا سلوگن دے رہے تھے اور مجھے بولا کہ برخہ برخہ کار نہیں تو تجھے کالیج میں الاوڈ نہیں کریں گے کر کے وہ وہ بہت حسے سے آئے مجھے اٹیک کرنے کے مطلب ایسا کیا پھر میں مجھے اٹھے پھر میں 기یں کریں گے کریں گے کریں گے گے کریں گے ہی اللہ کیوں گے شکریہ چیزم مجھے اٹھے پھر میں شکریہ چیزم ملا نانو میں میرے اللہ کو یاد کر رہی تھی کیونکہ وہاں ویسا سیچویشن تھا اس لئے میں نے میرے اللہ کو یاد کیا تاکہ مجھے ہمت ملے میں کوئی خیسٹیزم نہیں کر رہی کہ اب مسلمان ہے وہ ہندو ہے میں کچھ ویسا نہیں کر رہی میں اپنے رائٹس کے لئے فائٹ کر رہی ہوں میں اپنے ایڈکیشن کے لئے فائٹ کر رہی ہوں ادھر سٹیٹس ڈال کے ہندو ایڈکیشن کے لئے فائٹ کر رہی ہوں میں اپنے ایڈکیشن کے لئے فائٹ کر رہی ہوں that's it i don't know this has been just viral we are not sure about this thank you thank you तो ये लगिए करनाटक के उडूपी की ये चात्रा मुसकान जिसका वीडियो लगातार पूरे देश में viral हो रहा है और ये एक का हिजाब विवाद जो है बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है मुसकान का ये कहना है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रही हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है लेकिन इस खबर की बिना पर जो लोग दो कम्यूनिटीज के बीच डिवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये हरकतें बंद कर रहे हैं करनाटक की एक छात्रा मुस्कान का वीडियो इंटरनेट पर खूप पारे हो रहा है जिसमें वो भीड के सामने अल्लाउ अक्बर के नारे लगा रही है और अब करनाटक के एक जिले से शुरू हुआ हिजाब विवात अब पूरे देश में चर्चा का विशे बन गया है इस बीच मंगलवार को मांट्या प्री उनिवर्सिटी कॉलेज में जैश्री राम का नारा लगाती भीड हिजाब पहनी छांत्रा के पास जाने लगी छांत्रा भी पीछे नहीं हटी और अल्लाउ अक्बर के नारे लगाकर जवाब दीती रही दरसल करनाटक के कॉलेज मजहविया खाना बन गये हैं भीड के खिलाफ रटकर खड़ी रहने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान ने बात में मीडिया को पूरी खटना की जानकारी दी इस पूरे मामले के बारे में बात करते हुए भुस्कान ने बताया कि वे अपना असाइंड्मین्ट जमा कराना चाहती थी इसलिए उसने कॉलेज में प्रवेश किया लेकिन उसे कॉलेज के अंदर प्रवेश करने की अजाज़त नहीं मिल रही थी کیونکہ اس نے برکھا پہنا ہوا تھا مسکان نے آگے بتایا کہ وہ کسی طرح اندر آگئی جس کے بعد وہ اس کے سامنے چلانے لگے جیشری رام کے نارے لگائے لگے اس کے بعد اس نے اللہ اکبر چلانا شروع کر دیا بھیڑ میں صرف 10% لڑکے کالج کے تھے اور باقی سبھی باہر کے تھے اسکول کے پرنسپل اور ادھیاپکوں نے مسکان کا کافی سپورٹ کیا اور بھیڑ سے اس کی سرکشہ کی مسکان نے آگے کہا کہ اس کے ساتھ پڑھنے والے کسی چھاتر کو ہجاب سے دکت نہیں ہے سب کا سمرتھن اس کو مل رہا ہے سب اس کے ساتھ ہیں بھگوا گمچھا ڈال کر ہنگامہ کرنے والے باہری لوگ ہیں مسکان نے کہا کہ وہ ہمیں اسکول سے دور کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ وہ اسکول چھوڑیں گی اور نہ ہی کسی کے ڈر سے ہجاب پہننا چھوڑ دیں گی اس پورے معاملے پر اے آئی ایم آئی ایم کے پرموک اصاودین اویسی نے مسکان کو پہادر بتایا ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں لڑکی کے ماں باپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس لڑکی نے مثال پیش کی ہے اس لڑکی نے کئی کمزوروں کو پیغام دیا ہے جو کام اس لڑکی نے کیا ہے وہ بہت ہمت کا کام تھا لڑکی نے مثال ثابت کی ہے آپ کو بتا دیں گی کرناٹک میں کافی سمیں سے ہجاب پر بیوان چل رہا ہے کرناٹک میں ہجاب بیوان جنوری کو شروع ہوا تھا اوڈپی کے سرکاری پی او کالج میں چھے مسلم چھاتراؤں کو ہجاب پہن کر کلاس میں بیٹھنے سے روک دیا گیا تھا کالج مینیجمنٹ نے نئے نئے یونیفارم پالیسی کو اس کی وجہ بتائی تھی جو دیکھنے کیا لڑک موسیقی